اس کا مطلب ہے آپ کو بھی نئی جماعت بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار اگر ہمیں مدد کیسی بات کر رہے ہیں تو آپ سرکوں پہ کیوں نہیں گئے ڈرائی وو میں بیٹھ کے آگے آتے ہیں آپ کو سرکوں میں جانا چاہیے تھا آپ نے گلی محلوں میں جانا چاہیے تھا آپ کو اپنی تقریریں کرنی چاہیی تھی کیا تقریریں کرنی چاہیی تھی کیا تقریریں کرنی چاہیی تھی اس صوبے سے شروع کیا کہ جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ہیومن نائٹس کا کرائیسز ہے وہاں پر لوگوں کی بیٹھ کے باتیں سنی آپ نے وہ باتیں چلائیں اب چلائیں اپنے پروگرام سنیں ہوتلوں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے سے ہوتلوں میں کوئی کسی ایک ہوتل کے لیے ہم نے اپنی سیمنار نہیں کیا تو وہ جب ہم سیاسی جواعت اگر ہم نے بنا دی تو پھر ہم آپ کے پاس جائیں گے سر یہی بات ہے نا آپ نے سٹارٹ جو کر دیا نا نئی بات تو آپ میں اور اس تاکام پارٹی میں اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں کیا فرق ہے اگر اس تاکام پارٹی اگر پہلے دن اگر اس تاکام پارٹی آج کہتی ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ ہماری گفتگو تو دکھائیے یعنی کہ آپ سیلیکٹیو گفتگو دکھا رہے ہیں لیکن وہ گفتگو نہیں دکھا رہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دکھائیں وہ گفتگو نہیں دکھا رہے کہ جو گفتگو ہم نے کی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئٹا سے شروع کریں کوئٹا کی گفتگو دکھائیں میری کامان خان کی سٹیٹمنٹ دکھائیں میری شہزاد اقبال کی سٹیٹمنٹ دکھائیں آپ سیلیکٹیو ہو کے وہی دکھا رہے ہیں جو آپ کو ابھی اس وقت آپ کے آرگیومنٹ میں سٹرنگ دے رہے ہیں میرا جو جوابی آرگیومنٹ ہے اس کی بھی دکھائی ہے وہ ریکارڈ کی بات ہے وہ سب کچھ آ چکا ہے کھوکر صاحب مجھے صرف یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی پارٹی کے ضرورت ہے آپ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا ہوں آپ کو میں نے اس پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ اس وقت اگر ہم نے پرائمری کانٹرڈکشن جو دور کرنی ہے سب سے بڑا تضاد دور کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس ملک کو چلانا کس نے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے تو ان کا تو حسارہ فیل ہو چکا ہے اور آپ کو بات تصلیح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم میں استحقام کی پراؤں چلے آپ بتا دیں آپ بتا دیں کون چلا رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے فوج چلا رہی ہے اور کون چلا رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے الیکٹڈ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ ملک چلائیں حکومت سازی کریں چلیں یہ بڑی اچھی بات لیکن اب آپ دیکھیں یہ اب آپ پہ بھی فرض بنتا ہے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں میں نے کہا یہی بات میں نے کی تھی اور اب آپ پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے جو مجھے استحقام کے ساتھ جوڑا آپ وہ اپنے الفاظ بھی واپس لیں نہیں میں اپنے سوال واپس لے لوں ابھی آپ نے پارٹی بنائی نہیں ہے تو آپ میرے کے ساتھ سوال واپس لے لوں دیکھیں آپ میرے پاس جسٹیفکیشن ہے میرے ریکارڈ میں کہ جس کے اندر آپ کو جھول نظر آئے دیکھیں بیانات تو زرداری صاحب نے بھی بڑے دارے دیئے تھے دیکھیں آپ زرداری صاحب کے بیانات آپ میرے سے صاحب یہ مت کرے نا انہیں بھی بہت بڑے بڑے بیانات دیئے تھے بطور صدر دیئے تھے بطور پانی ہر دیئے تھے آپ تین سال کے لیے آتے ہیں آپ کے اختیام ہیں وہ بہت بیانات دیئے ہیں ان بیانات کو چھوڑے نا آپ میرے سے پھر میرے کردار کے بارے میں سوال کریں نا مجھے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم استقام کی طرح ہوئی بھر نہیں 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 میں اس سے سوال واپس لے لوں آپ کیوں کیا فرق بڑے ہیں میں صاحب نہیں ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں سوال واپس لے لوں چھوٹسی بریک لیتے ہیں چھوٹسی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم ایڈوکیٹ مصطفی نواز خوکر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ان میں اور اعتضاد ایسن اور لطیف خوکر صاحب میں کیا فرق ہے کیونکہ ایک سلاف تو وہ بھی کرتے ہیں اور ڈٹکے کرتے ہیں لیکن پارٹی کو نہیں چھوڑا ہونا نہیں ایک چھوٹسی بریک کے بعد بلکم بیک ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ مصطفی نواز خوکر خوکر صاحب میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے جو ایک ری امیجن پاکستان کا کونسپٹ لایا ہے یہ بالکل نیا پاکستان کے کونسپٹ جیسے ہے جس کا مقصد جو ہے ماضی کی تمام سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے پولیٹکل پارٹیز کو لیڈرشپ کو اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے راہ ہموار کر دی کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں کر لیا تمام پولیٹکل پارٹیز میں آپ مجھے ایک ری فارم بتا دیں میننگفل جو اس ملک کے لیے کی ہو اس ملک کو کریمنل لیگل سسٹم میں ری فارمز کی ضرورت ہے کیا وہ ہوئیں یہ چارج شیٹ تو آپ نے چارج شیٹ کر دیا آپ چارج شیٹ بھی مجھے کر رہے ہیں اور مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے ہیں اور پھر وہ رول ان تمام جماعتوں کا جس کی وجہ سے یہ سارا آج کہانی کھڑی ہے آج یہ ملک اس کرائسس پہ پہنچا بھائے کہ ہمیں یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں اور پھر اگر ہم ان کے فیلئر کے نشان دہی کریں آپ آج اگر آپ کوٹ رپورٹر کی ہیں یہ نہیں آپ آج اگر آپ آپ کو کہنے آپ حکومت نہیں ہیں آپ فیل ہوئے آپ کہتے ہیں یہ فیل ہوگے آپ تو بڑے پرمکتر ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا مہاشرہ بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے آپ فیل ہوئے ہیں آپ کی پارٹیاں فیل ہوئے ہیں آپ اس وقت بادہ محبوانی بات سکتے ہیں آپ مجھے جواب بھی تو دینے دیں آپ جواب بھی نہیں دینے دیں آپ کوٹ رپورٹر ہیں آپ کوٹ رپورٹر ہے نا اگر سپریم کورٹ میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اور وہ کسی چیز کی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو راستہ دے رہے ہیں نہیں ہم نے وفاداری کا اپنی اٹھا ہے وہ اپنی پارٹی سے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام زبابندی کر دیں معاشرے میں زبابندی ہو جائے کوئی شخص کسی کا فیلئر نہ پوائنٹ آؤٹ کرے اور فیلئر جو ہے آپ کہیں ہم فیلئر ہوئے جو ہمارا فیلئر ہے وہ میں قبول کرتا کیا میں چیرمن تھا انسانی حقوق کمیٹی کا آپ مجھے بتائیں اور مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا وہ میرا جو پیریئر تھا انسانی حقوق کمیٹی کے چیرمن کا وہ ایک فیلئر تھا ایمانداری سے بتائیں اور باقی سب کے ساتھ کمپیمت کریں ہمیں باتے اس کے نزال کیا ہوا ہے کتنے لوگ بازیاب ہوئے آپ نے اچھے بیان دیا اچھے خط لکھے اچھے آرڈر دیا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں کتنے آئے ہوں گے کتنے گزرے ہوں گے کیا میں نے اپنا کام امانداری سے کیا بہتر کیا یا نہیں کیا لیکن آپ ناکام ہوئے باقیوں سے بہتر تھا یا نہیں تھا باقیوں سے بہتر تھا ابھی میں آپ کو دس مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس میں میں ناکام نہیں ہوا اس لیے کہ میڈیا کے اندر ریپورٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی آپ ان چند صافیوں میں شامل ہیں جو شاید بات کر لیتے ہیں لیکن میڈیا میں آج تک وہ ریپورٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو اس میں شکر الحمدللہ جو کہاں میں اب یہاں حاصل ہوں آپ کچھ بتا دیں میں تو ریڈی ہوں میں تو ریپورٹ کرنے کے کیار ہوں سب سے پہلے میں دوزار گیارہ میں میں ہیومن رائٹس کا ایڈوائزر بنا اس وقت سے تمام ہیومن رائٹس کی کمیٹیاں سب لگے رہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ہو رہا ہے پرابلم ہو رہا ہے تو جو کمانڈ کر رہا ہے اس فورس کو جو انٹیرل منسٹری کے نیچے ہے اس کو کم از کم بلائیں اس سے پوچھیں تو صحیح بلائیں آپ نے ایک گلاس سیلنگ ٹوٹی اللہ بخشے he was one of the finest generals that this army has probably produced I have a lot of respect for him کیا ہوا جنرل سرفراز گلاس سیلنگ ٹوٹی اس کے بعد کس کا کام تھا اس کو آگے لے کے چلنا اچھا پھر دوسرا دوسرا کہ ایک عدیب تھے لکھاری تھے میں نے اخبار میں خبر پڑی سندھ سے ان کا تعلق تھا چودہ آگست کو انہیں ایوارڈ دیا جا رہا تھا ان کی ریکنیشن میں جو وہ شائری اور لکھتے ہیں میں نے اخبار میں خبر پڑی کہ ایک صاحب انہوں نے اپنا نیشنل ایوارڈ واپس کر دیا کیوں کیونکہ ان کا بیٹا میسنگ ہو گیا میں نے اس کا کمیٹی کے اندر نوٹس لیا میں نے اس کے اندر نوٹس لے کے ایک دو سخت لیٹرز لکھے ان کا بیٹا بازیاب ہو گیا اور سلام ہے اس شخص کو مجھے آج اس کا نام یاد نہیں ہے جب وہ کمیٹی میں جس دن میں نے یہ معاملہ رکھا ہوا تھا وہ وہاں پر سامنے آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر کہا کہ میں صرف اپنے بچے کے لئے باقیوں کے لئے بھی بات کرتا آپ نے بڑی اچھے کام کیا اب میں جی کلاریفائی کرنا ہوں آپ نے بہت اچھے کام کی ہے انفرادی طور پر جو میرے ذمہ کام لگایا گیا جو میرے ذمہ کام لگایا گیا جو آپ نے کام کیا اچھے کی لیکن یہاں بیٹھ کی ہم پوری قوم کے سامنے پوری پیپلز پارٹی کا جو وہ کرتی آئی ہے وہ آپ میرے ذمہ نہیں ڈال سکتے آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ جو میرے ذمہ کام لگایا گیا تم سینیٹر تھے تو کیا تم نے ان چیزوں کی اوپر بات کی تم چیئرمنٹ ہے کمیٹی کے کیا تم نے اپنے کام کے ٹھیک طریقے سے کیا تو پھر پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی والوں سے پوچھے گا آپ کومی لیڈر ہیں جب آپ سے نظام کی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے میرے اوپر لے آتے ہیں جب میں آپ سے اپنے اوپر بات کرتا ہوں تو آپ نظام کے چلے جاتے ہیں آپ نیلے ترم بڑا ہونا چاہے کہ آپ نیشنل لیول کی بات کرتا ہوں صرف اپنی کار کرتے ہیں تو آپ پھر میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں آپ نے مجھے مجبور کیا یہ جواب دینے پر سسٹم کا حصہ رہے ہیں تو پھر میرے سے سسٹم پر بات کرتا ہوں جب میں نظام کی بات کرتا ہوں آپ مجھے میرے اوپر لے آتے ہیں جب میں اپنے اوپر آتا ہوں تو آپ مجھے نظام پر لے جاتے ہیں ایک چیز چیز کرلے ہیں چیز ہم فیل ہوگے یہ نہیں فیل ہوگی تو نظام کی بات ہوگی تو پھر آپ میرے اوپر کیوں آئے میں جس مٹھا ہوں اچھے قکلی بتائیں کہ نواز شریف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے فرنکلی میہ صاحب سے ایم نو قوم سو دیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے میہ نواز شریف کے ساتھ جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ غلط تھا لیکن آج جس طریقے سے وہ واپس اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کی اپنی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے زیادتی پر کوئی اتصاب ہونا چاہیے نہیں ہو چھوڑیں دیکھیں پھر اسکر خان پر دیکھیں تو زیادتی کے اندر اتصاب انہوں نے سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھے انہوں نے درخواست دیئے ان کا بھائی وزیر آزم تھا ان کی پارٹی کا وزیر داخلہ تھا وزیر قانون تھا وزیر دفاع تھا یہ وہ بتائیں نا کہ انہوں نے سولہ مہینے میں کیوں نہیں کیا آج بھی ایک وہاں سے ایک درخواست کسی بھی جگہ آن لائن ایف آ آر کی تو دی جا سکتی ہے نا بلکل صحیح تو دیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایڈوکیٹ مصفان ماسک ہو کر ویشو گوڈ لک بلکل کریں بلکل کریں بڑی بیسک سی باتیں کیونکہ آپ نے نیشنل لیٹر بننا ہے نیشنل جسے نئی پارٹی لے کر آنی ہے تو آپ نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور آپ کی رہنمائی کی چاہیے ہوگا ویشو گوڈ لک اور امید ہے کہ جو بھی نئی پارٹی ہوگی وہ پرانی والی پارٹیوں کی طرح نئی پارٹی نہیں ہوگی اچھی بات ہے اور یہ نئی پارٹی سڑکوں سے آئے گی ڈرائنگ روم سے نہیں صحافی پروگرام سے اتنے اجازت دیتے اللہ حافظ